بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں جب بھی پہاڑی سلسلوں کا ذکر ہوتا ہے تو ایک پہاڑی سلسلے کا نام ضرور سننے کو ملتا ہے جسے دنیا ہمالیا کے نام سے جانتی ہے جو بلندی کے اعتبار سے دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے دلکش پہاڑ جو انسانی اکل و شعور کو خیرہ کر دیتے ہیں جنت نظیر وادیاں جو ان پہاڑوں کے دامن میں موجود ہیں پہاڑوں کا سینہ چیرتے ہوئے برک رفتار دریا جو آگے چل کر دنیا کے ذرخیص ترین میدانوں کو سیراب کرتے ہیں دل کو مولینے والی بے پناہ خوبصورت جھیلیں یہ ہیں دی گریٹ ہمالیاں یہاں ایک جانب تو انتہائی پر رونک اور بائیوڈیوسٹی سے بھرکورت زندگی ہے جو مختلف اقسام کے جانوروں پرندوں اور پودوں سے لپریز ہیں تو دوسری جانب سنگلاخ پہاڑ برف سے ڈھکی دنیا کی بلانترین چوٹیاں اور ان میں موجود گہری اور خطرناک کھائیاں انسان کو حیرت کے سمندر میں غرق کر دیتی ہیں یہ ہے اس عظیم سلسلے کا دوسرا رخ جو دنیا کے دیگر خطوں سے بلکل الگ تھلگ ہے جہاں انسانی عبادکاری کا تصور تو دور کی بات جانوروں کا نام و نشان تک موجود نہیں بہت کم جانور ایسے ہیں جو ان یخبستہ حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں ہمیلین ماؤنٹن رینج کو ہمالیا یا ہمالیاز بھی کہا جاتا ہے لفظ ہمالیا سنسکرٹس بان کا لفظ ہے جس کے معنی یہ بورڈ آف تسنو کے ہیں یعنی برف کا گھر کے ہیں بنیادی طور پر لفظ ہمالیا دو لفظوں کا مرکب ہے ہمہ اور لیا ہمہ سے مراد برف اور لیا سے مراد گھر یا ٹھکانہ یہ پہاڑی سلسلہ دنیا کے کم عمر ترین پہاڑی سلسلوں میں شمار ہوتا ہے جو تقریباً پچاس ملین سال پرانا ہے یہ دراصل ٹیکٹونک پلیٹس کے باہمی تصادم یعنی انڈین اور جوریشن پلیٹ کے ٹکراؤں کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا مہرینِ ارزیات کے مطابق اس میں تغیر و تبدل کا سلسلہ آج بھی جاری ہے سائنسانوں نے یہاں کئی جیالوجیکل ٹیسٹ کنڈیکٹ کیے جن کی روشنی میں یہ شواہد سامنے آئے ہیں کہ یہ پہاڑی سلسلہ دو سینٹی میٹر سالانہ کی رفتار سے گروہ کر رہا ہے چونکہ یہ ریجن ٹیکٹونک پلیٹس کے اوپر واقع ہے اس لیے یہ علاقہ اکثر زلزلوں کی لپیٹ میں رہتا ہے ہیمیلین ماؤنٹن رینج نے جنوبی ایشیا کو شمال کی جانب سے ایک کمان کی مانند گھیر رکھا ہے جس کے باعث سب کانٹیننٹ یا برے سغیر کے شمال میں موجود دبتن پلیٹو سے بلکل الگ ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہیمیلین ماؤنٹن رینج ایک وسیع اوریس پہاڑی سلسلہ ہے جو کئی ممالک سے گزرتا ہے ان ممالک میں تاجکستان افغانستان پاکستان چائنہ انڈیا نیپال اور بھوٹان وغیرہ شامل ہیں نیپال وہ واحد ملک ہے جس کا 75% حصہ ہمالیا کے زیر نگی ہیں ہمالیا کے بلندو بالا ریجن کو روف آف دا ارت یعنی دنیا کا چھت بھی کہا جاتا ہے یہ برف پوش پہاڑوں کا خطہ اپنے وجود میں برف کا ایک بہت بڑا زخیرہ سموئے ہوئے ہیں انٹارٹیکا اور آرٹیک کے بعد ہمالیا دنیا بھر کی برف کا تیسرا بڑا زخیرہ ہے اس کا کل رکبہ 5,95,000 مربع کلومیٹر ہے جو دنیا کے کل رکبے کا 0.4% بنتا ہے یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً 2400 کلومیٹر طویل ہے اس کی شمالاً جنوباً چوڑائی 200 کلومیٹر سے 400 کلومیٹر کے درمیان ویری کرتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پہاڑی سلسلہ شرکن غربن پھیلا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو اسی مناسبت سے تین حصوں میں تقسین کیا جاتا ہے مشرق کی جانب موجود حصہ ایسٹرن ہمیلیا کہلاتا ہے مغرب کی جانب موجود حصہ ویسٹرن ہمیلیا اور ان دونوں کے درمیان موجود درمیانی حصہ یا میڈ سیکشن سینٹرل ہمیلیا کہلاتا ہے ہمیلین ماؤنٹن رینج جسے مختلف پہاڑی سلسلے مل کر تشکیل دیتے ہیں ایک دوسرے کے متوازی چلتے ہوئے آگے بھڑتے ہیں ان پہاڑی سلسلوں کو چار بڑے گروپس میں تقسین کیا جاتا ہے ہمیلین ماؤنٹن رینج ریجنل کلائمٹ پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے مونسون سسٹم کے تحت سمندر سے آنے والی ہوایں آبی بخارات سے بھرپور ہوتی ہیں یہ ہوایں اسی پہاڑی سلسلے سے ٹکرا کر برے سکیر یا سب کانٹینٹ میں بارش برساتی ہیں جس کے باعث پورے ریجن کا نقشہ یک سر بدل جاتا ہے یعنی مونسون سسٹم کے تحت برسنے والی یہ بارشیں دراصل گریٹ ہمیلیا کی ہی مرہونے منت ہیں اسی طرح شمال کی جانب سے آنے والی سرد اور خوشک ہواوں کو یہ بلندو بالا پہاڑی سلسلہ اپنے سینے پر روکتا ہے جس کے باعث جنوبی ایشیا ان ہواوں کے یخبستہ اور خون جماع دینے والے اثرات سے محفوظ رہتا ہے ہمیلیا سے دنیا کے کئی نامبر دریاں نکلتے ہیں جن میں دریائے سندھ، دریائے گنگا اور دریائے برحمہ پترہ شامل ہیں جو اپنے مامن دریاؤں کے ہمراہ وسیع اور عریض میدانوں کو سیراب کرتے ہیں دریائے سندھ نپال سے نکلتا ہے جو پہاڑوں کا سینہ چیرتے ہوئے مغرب کی جانب بھڑتے ہوئے ایک طویل مسافت کے بعد پاکستان میں داخل ہوتا ہے چونکہ دریائے سندھ ہمالیا کے پہاڑی سلسلے کے بیچوں بیچ ایک طویل مسافت تیہ کرتا ہے اس لیے اسے ٹرینس ہمیلین ریور بھی کہا جا سکتا ہے دریائے سندھ اور دریائے گنگا کے میدان دنیا کے زرخیز ترین میدانوں میں شمار کیے جاتے ہیں ان میدانوں کی زرخیزی دراصل گریٹ ہمیلیا کی ہی مرہونے منت ہے جہاں سے یہ دریائے نکل کر ان میدانوں کی آبیاری کرتے ہیں ہمالیا کے مختلف ریجنس میں مختلف نویت کے جنگلات موجود ہیں جو اس کی بائیر ڈیویسٹی میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں ہمالیا کی بنیاد میں یعنی کم بلند ریجنس میں ٹروپیکل رین فورسٹ موجود ہیں یہ برساتی جنگل کم بلند علاقوں میں دور دور تک پھیلے ہیں ہمالیا کے ایسے علاقے جو سطح سمندر سے بہت زیادہ بلندی پر موجود ہیں کونی فیرس فورسٹ اور گرین لینڈ سے مزین ہیں یہ علاقے انتہائی دلکش ہیں جو اپنی لا جواب خوبصورتی کی بنا پر دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں دل کو چھو لینے والے یہ دل فریب نظارے دنیا بھر کے سیاہوں کو اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہیں ہمالیا میں سب ٹروپیکل برارٹلی فورسٹ بھی موجود ہیں جو بلندی کے لحاظ سے مٹ لیول ایٹیٹیوٹ پر موجود ہیں یہ مختلف اقسام کے جنگلات نہ صرف ہمالیا ماؤنٹن رینج کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مختلف انواع و اقسام کے نبادات و جمادات کو ایک بہترین پناگا فراہم کرتے ہیں ان جنگلات میں دیودار ٹیک روز وڈ جیونیپر روڈا ڈینڈرون اور پائن ٹریز بھکسرت پائے جاتے ہیں جنگلی حیات کی بات کی جائے تو یہاں بے شمار اقسام کے جانور موجود ہیں جن میں سنو لیپرڈ وائل گوٹ ٹیبتن شیپ مسکڈیر ہیمالین بلیک بیئر ریڈ پانڈا ماؤنٹین گوٹ ریسس مکیک ٹائگر ایشین ایلیفنٹ اور مارخور وغیرہ شامل ہیں اس موقع پر اگر یوکس کی بات نہ کی جائے تو مناسب نہ ہوگا یوک یہاں کا انتہائی فعال اور قابل قدر مویشی ہے جو ان بلند و بالا سرد ریجنز میں ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز میں انسان کا ایک بہترین دوست ہے اس ریجن کے پرندوں کی بات کی جائے تو یہاں سینکڑوں اقسام کے پرندے موجود ہیں جن میں ہیمالین ووڈ پیکر ریوفر سیبیا ہیمالین مونال ٹیبتن سنوکاک گری بوشچیٹ بلیک لارٹٹ گراؤنڈ راک چیٹ سلیٹی ہیڈٹ پیراکٹ سلیٹی بلو فلائی کیچر وغیرہ شامل ہیں گریٹ ہیمالیا ان جیسی مخلوقات سے بھرا پڑا ہے ان جانوروں اور پرندوں کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ان سے متعلق اپیسوڈ یعنی وائلڈ لائف آف ہیمالیا ملاحظہ کیجئے موسیقی موسیقی